مگر راسی کے سمندھ میں کیسے ہوتے ہیں آپ کے پریم سمندھ کیسا ہوتا ہے آپ کا ساریرک گٹھن مانسک بل اور ابھا کیسا ہے آپ کا دوسروں کے پرتیب اوہار کن کاموں میں ملتی ہے آپ کو آسانی سے سفلتا کون سے گرہ ہیں آپ کے لئے لابدائک اور کون سے ہیں عصوب فلدائک اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ پہلے آپ چینل کو سبسکرائب وشیر کر لیں تاکہ اس جانکاری کا لاب دوسروں کو بھی ملتا رہی سب سے پہلے جانتے ہیں مکر راسی کے اندرگت کون کون سے اکثر آتے ہیں یدی آپ کے نام کا پہلا اکثر بھو جا جی کھی کھو کھے کھو گا گی ان میں سے کوئی بھی ہے تو نام کے انسار آپ کی نام راسی مکر ہے یدی آپ کا لگن مکر ہے یا جنم راسی اطوا نام راسی مکر ہے تو یہ ویورن آپ کے لئے ہے دھیان سے سمجھ لیں نف منڈل میں ستیت راسیوں میں اس کا ستان دسوہ ہے اپنے سامانے لکشنوں کے انسار یہ راسی چر سبھاو پرتویتات وائیو پرکرتی اور ویسے ورن کے انترگت آتی ہے یہ سم راسی ہے تتہہ اس تری سبھاو کے گنوں سے یکت ہے اس کا سوامی گرہ شنی ہے جس کی دوسری راسی آپ کی جنم کڑلی کے دوسری استان میں آتی ہے آپ کے لگن میں مکر راسی ہونے کے قارن آپ کا سریر پتلا وے لمبا گردن بڑی سر لمبا چہرہ پتلا کندے جھکے ہوئے ناک وے کان بڑے کمر پتلی نیچے کا ہونٹ تتہ دانت کچھ بڑے ہاتھ تتہ پیر سامانتیاں لمبے ہوتے ہیں آپ کے سریر کا اوپری بھاگ کٹھور تتہ مجبوط اور نیچے کا بھاگ کمجور ہے آپ کے سریر کا رنگ لالی ماں لیا ہوئے بھورا عطوہ گہ ہوا ہے آپ کی چھاتی چوڑی تتہ روم یکت ہے آپ کے آنکھیں بڑی بڑی تتہ سندر ہیں سامانتیاں آپ دھریوان ویچاروان تتہ مہتوہ کانکسی ویکتی ہیں آپ بہت چند تنسیل تتہ مطویہی ہیں اور اپنے کاریوں کے پرناموں کی پورو گڑنا کرنے میں کشل ہیں آپ ایک کشل پربندک بھی ہیں شنی کا پربھاو ہونے کے کارن آپ ادھا سین گمبھیر تتہ پریسرمی ہیں آپ یتھارتوادی تتہ بیوہارک ہیں اور کسٹ سہنے کی کافی کشمتہ رکھتے ہیں آپ بھرمن سیل رہنا ادھک پسند کرتے ہیں سنگیت میں آپ کی روچی ہے بھوک پرائے آپ کو ادھک لگتی ہے آپ دھارمک آستہ سے یکتھ ہیں تتہ دیوی دیوتاؤں کی اپاسنا میں آپ کا کافی من لگتا ہے کلاتمک وستووں میں آپ کی کافی روچی ہے پرانے وستووں تتہ پورا تتو میں بھی آپ روچی لیتے ہیں سلپ کاریوں میں گہند روچی ہونے کے کارن ان کشتروں میں آپ کافی پریگتی کرتے ہیں بڑے ویاپار تتھا ادھوک دھندوں میں آپ کو سفلتا ملتی ہے گنیت کاریوں تتھا حساب کتاب رکھنے میں آپ کافی نپون ہیں اپنے نساسن پر یہ بھروسے مند تتہ دور درستہ بکتی ہیں آپ باتچیت میں کافی کسل ہیں اور ایک ہی بار میں اپنی پوری بات سمجھانے کی قسمتہ رکھتے ہیں ایک ہی بات کو بار بار دھوہرانے میں آپ کو کسٹ انبوہ ہوتا ہے یہ دپیابویا بھارک اور یتھارت وادی بکتی ہیں پھر بھی بدلی ہوئی پرستیتیوں میں آپ سویم کو شگر ڈھال پانے میں کٹھنائی انبوہ کرتے ہیں اپنے گریہست جیون سے آپ ادھک سنتشت نہیں ہو پاتے کئی بار آپ کا وشواس ڈگ مگانے لگتا ہے بڑے تتہ سہاس پورن فیصلے کرنے میں آپ کو بہت ادھک سوچنا پڑتا ہے اپنے پریم پرسنگوں میں آپ کافی جلد باز ہوتے ہیں نرنے لینے میں آپ سیگرتہ کرتے ہیں چاہے بھے گلت ہو یا صحیح ہو آپ کے پرنے سمندوں کی سنکھیا بھی کافی ہوتی ہے اس معاملے میں آپ کافی بھابک ہوتے ہیں اور اسی کارن بہت سیگرتہ سے گنشت تک کر لیتے ہیں پریشان بھی آپ سیگر ہی ہو جاتے ہیں اپنے پریمی پر آپ بہت ادھک وشواس نہیں کرتے آپ کے مند میں ہمیشہ انشت کی آشنگ کا بنی رہتی ہے اپنے پریم سمندوں میں آپ کو ادھک نیتکتہ بے مریادوں کا پالن کرنا چاہیے تاکہ ساماجک روپ سے آپ کو بدنامی نہ جھیلنی پڑے اگر آپ کچھ دھریا رکھ کر اپنے نرنے لیتے ہیں تو ان سب پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں آپ کے لیے اپیوکت بھی افسائے ہیں کرسی باغوانی گرامین ویکوٹی ردیوگ رسائن پے پدارت سمودری اتپاد بھون نرمان بینک دکاری دنٹ چکت سک گپتچر ویبھاگ پورا تت ویبھاگ انجینئر اوزہ تانترک سپیر پارٹس ڈسٹیلری بیم آکشیتر پرنٹنگ پریس تیل پٹرول دھاتو سمندی ویوشائی منسے سمندی کارے کوئلا تباکو کے اتپادن تتھا پولیس ویبھاگ آدھی آدھی ادھیک آرام پرستی تتھا آلسے کے کارن آپ کو سواست سمندی پریشانیاں ہو سکتی ہیں اب آپ کے لئے شبو یا شبو گرہوں کے بارے میں بیچار کرتے ہیں آپ کا لگن مکر ہے سنگرہ آپ کے لگن میں دویتی اصطان کا سوامی ہے لگنے سونے کے کارن یہ آپ کے لئے شبو فلدائک ہے شکر گرہ آپ کی کنڈلی میں پنچم وے دسم اصطان کا سوامی ہے پنچم اصطان ترکون اصطان ہوتا ہے تتھا دسم اصطان کندر سطان ہے کندر وے ترکون کا سوامی ہونے کے قارن شکر گرہ آپ کے لئے راجیوک کارک گرہ ہے یہ آپ کے لگنیش سنی کا مطر بھی ہے اتا یہ آپ کے لئے شب فلدائک ہے بدھ گرہ آپ کے کنڈلی میں چھٹے و نومیستان کا سوامی ہے چھٹاستان کنڈلی میں اسب فلدائک مانا جاتا ہے جبکہ نومیستان ترکون ہونے کے قارن شب فلدائک ہوتا ہے آپ کے لگنیش سنی کا مطر ہونے کے قارن بھی بدھ گرہ آپ کے لئے شب فلدائک گرہ ہے برسپتی گرہ آپ کے کنڈلی میں تیسرے و بارویںستان کا سوامی ہے یہ دونوں ستان اسب فلدائک ہی مانے جاتے ہیں برسپتی گرہ آپ کے لگنیش سنی کا مطر بھی نہیں ہے اس لئے یہاں آپ کے لئے اسب فلدائک گرہ ہے منگل گرہ آپ کے کنڈلی میں چوتھے و گیارویںستان کا سوامی ہے چوتھا ستان کنڈلستان ہونے کے قارن سم پر بھاو دیتا ہے کنٹو گیارویںستان اور شب فلدائک ہے منگل گرہ آپ کے لگنیش سنی کا مطر بھی نہیں ہے چڑھ لگن ہونے کے قارن گیارویںستان کا سوامی بادک ہوتا ہے اس لئے منگل گرہ آپ کے لئے بادک بھی ہے اتیہ آپ کے لئے شب فلدائک نہیں ہے چندر آپ کے ساتھویںستان کا سوامی ہے کنڈلستان ہونے کے قارن یہ سم فلدائک ہوتا ہے پرنتو اس میں مارکیس کے گن بھی ہوتے ہیں چندر آپ کے لگنے سنی کا مطر نہیں ہے حتی یہ آپ کے لیے عشب فلدائک ہے سوریہ آپ کی کنڈلی میں آٹھویں ستان کا سوامی ہے آٹھویں ستان عشب فلدائک مانا جاتا ہے سوریہ کو اسٹمیس ہونے کا دوست نہیں لگتا پرنتو گرہ میتری کے اندرگت آپ کا لگنے سنی سوریہ کو اپنا شترو مانتا ہے اس لیے سوریہ گرہ آپ کے لیے عشب فلدائک ہے راہو کو سنی کی طرح فلدائک مانا گیا ہے تتھا کہتو کو منگل کی بھانتی حتی راہو آپ کو سب فل پردان کرنے والا گرہ ہے تتھا کہتو اسب فل پردان کرنے والا گرہ ہے آپ کے لیے سنی بدھ و شکر سب گرہ ہیں سیس گرہ اسب فلدائک ہیں حتی اپنے سبھی سب تتھا مہتپورن کاریوں میں آپ کو بدھ وار شکر وار و سنی وار کو پراتھ مکتا دینی چاہیے انہیں دنوں میں بھی مہرت کے سامان نیاموں کے درگت پنچان کے انسار آپ اپنے سب تتھا مہتپورن کارے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں کیولی طرح ہی اگلے ویڈیو میں بات کریں گے کمبر آسی کے سمند میں جوتی سمندی کسی اور جانکاری کی ضرورت ہو تو مجھے کمنٹس میں سوچت کریں ساری جانکاری کو آپ نے دھیان سے سونا اور سمجھا اس کے لئے دھنیواد میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں وشیر وشی کریں تاکہ آپ کے سب ہی مطروں کو جروری جانکاری ملتی رہے بہت بہت دھنیواد